تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں زینب عباس کو انڈیا سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ سامنے آ چکی ہے اصل میں کہا جائے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا والوں کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے جس طرح سے وہ لوگ ہمارے جو پاکستانی ان کے ساتھ کر رہے ہیں جس طرح سے میڈیا کو نہیں آنے دیا انہوں نے اب جیسے کہ زینب عباس تھی جیسے انہوں نے پی اے سل میں پاکستان میں بھی کئی پروگرام کی ہیں اور وہ اکثر کرتی ہیں پروگرام جا کے بکرکٹ کے حوالے سے تو ان کے خلاف یہ ایشیو بنایا گیا ہے کہ سات سال پہلے زینب عباس نے کوئی ٹوئٹ کیا تھا تو جس کی وجہ سے انڈیا کے کوئی خلاف ٹوئٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اس ملک میں رہنے کی اجازت یا میچ کوریج کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو جس طرح سے یہ لوگ ان لوگوں کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں تو یہ چاہا کیا رہے ہیں مطلب انڈیا آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان سا حرکتوں کا مطلب کیا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زینب عباس is the part of the ICC panel اور ورلڈ میں جہاں پہ بھی کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے سوائے بھارت کے وہ ہر جگہ جاتی ہیں ہر ملک میں جا کے پریزنٹ کرتی ہیں پاکستان کو اور وہاں پہ اور میڈیا پرسن کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب مبالک میں جا کے جہاں بھی سپورٹس کے حوالے سے کوئی میچ ہے اس طرح سے تاثب قائم کر دینا کہ میڈیا کے چھپانا کیا چاہ رہے ہیں لوگ بھائی پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ان کو ویزا تو انڈیا ہی نہیں دیا تھا نا وہ بغیر ویزے کے تو تھوڑی چلے گئے ہیں وہاں پہ بلکل لیگل آئی ہیں پھر کیا وجہ تھی ان کو واپس بھیجنے کی کہ ان کے پر دس طرح کے ان کے پر عزامت لگا دی ہے کہ بھائی آپ نے تو ٹوٹ کیا تھا اور یہ ہے وہ ہے اور ایف آئی ایر بھی کٹ رہی ہیں ان کی مطلب کتنی انسلٹ کی بات ہے مطلب یہ پاکستانی اس کو اس طرح سے کیوں حراسہ کیا جا رہا ہے کیوں اس طرح سے اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ آپ کسی کو بھی نہیں چاہتے کہ کوئی پاکستانی میڈیا یا پاکستان سے کوئی وہاں گراؤنڈ کے اندر آئے اور اس کی کوریج کرے یا وہاں کی ویڈیو بنائے ایسے کون سے معاملات ہیں جو آپ پاکستان سے چھپانا چاہتے ہیں ایسے کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ دنیا کو پتہ لگیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کون سی چیزیں ہیں جو آپ چھپا رہے ہیں اس وقت اس وقت جو گراؤنڈ کے اندر رد و بدل کی جا رہی ہے اور پچز کا جو آپ انتخاب کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے آسٹریلیا کے میچ میں کیا کہ ایک بالنگ پچ جہاں بالت سوئیم ہوتی آپ جانتے تھے کہ آسٹریلین پلیئر جو ہیں آسٹریلین بیٹسمن جو ہیں وہ نہیں کھیل سکتے سمینر کو اتنا اچھا تو آپ نے ان کے لیے وہی پچ کا انتخاب کیا اور جس طرح سے آپ مختلف میچز کے حساب سے پچز بدل رہے ہیں یہ سب چیزیں ایک میڈیا جو ہے وہ صحیح سے انیلائز کرتا ہے شاید یہی وجہ ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی طرح کے معاملات وہاں کی آپ پبلک جتنی اگریسیو آپ کے لوگ ہیں ان معاملات میں جتنی سیاست پالٹکس آپ کے اس میں پائی جاتی ہے آپ ان سب چیزوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں آپ نہیں چاہتے دنیا آپ کا اصلی چہرہ دیکھے تو عمبر خان آپ دیکھ رہی ہیں یہ جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد کیا ہے مطلب ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹس ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج سے پہلے جہاں جہاں ورلڈ کپ ہوئے ہیں ہر جگہ میڈیا بھی جاتا ہے لوگ بھی جاتے ہیں شائقین بھی ہوتے ہیں یہ کس طرح کا ورلڈ کپ ہے کہ جہاں پہ نہ لوگ ہیں نہ شائقین ہیں نہ کچھ اس گراؤنڈ کے اندر ایسا کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے جب آپ کو یہ سارے ویشیوز سالو نہیں تھے آپ کے آپ کا سیکیورٹی پلان اچھا نہیں تھا تو آپ کو ضرورت کیا تھی انڈیا میں ورلڈ کپ رکھنے کی جی اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے صرف ورلڈ کپ کروانا چاہتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہو صرف ون سائیڈڈ جو ان کے شائقین ہو وہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے اپنے گراؤنڈ پہ نہ ان کی پبلک نہ ان کا میڈیا اسی لئے زینب عباس کو واپس بھیج دیا گیا اور وہ بھی اتنے مزہ کا خیز بات ہے کہ سات سال پہلے کیے گئے ٹوئٹ پہ اگر ان کی سمجھ ہی اتنی ہے کہ انہیں سات سال بعد کا ٹوئٹ اب سمجھ میں آیا ہے اور وہ اس سے یہ بدلہ لے رہا ہے نہ ہمارے یوٹیوبرز کو آنے دیا گیا ہے نہ کسی اینکر پرسن کو جانے دیا گیا ہے ایون ایک لیڈی سے وہ ڈر گئے تو اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کنتی کنزرویٹیو وہ ہے عوام وہاں کی جی ہاں بالکل صحیح بات کہی آپ نے بہت زیادہ کنزرویٹیو ہے جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ملک کے معاملات کتنے زیادہ دہشتگرد جماعتیں وہاں موجود ہیں کتنی زیادہ دہشتگردی ہوتی ہیں وہاں پہ کس طرح کا سلوک وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ وہاں کے اندر کے معاملات دیکھ لیں کشمیر دیکھ لیں دوسرے پنجاب کے معاملات دیکھ رہے ہیں دوسرے معاملات ہیں وہاں پر اتنا زیادہ مطلب اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب چیزیں دنیا کو پتہ لگیں جس طرح انہوں نے دنیا کے آگے ایک جھوٹا نقاب پہنا ہوا ہے اور وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں بلکل ایسا نہیں ہے وہاں پر زرہ زرہ سی باتوں پر لوگوں کی جان لی جاتی ہے اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بھائی گیری کا جو ایک سسٹم ہے وہ انڈیا سے ہی نکلا ہے اور بلکل وہاں پر اس طرح کے انڈر ورڈ اور اس طرح کے معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے یہ سب چیزیں اتنی زیادہ وہاں پر ہیں وہ اسی وجہ سے میرے خیال سے در رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی اور میڈیا یا اس طرح کا ہوتا ہے جیسے چوہ ہوتا ہے یا وہ اس طرح کی چیز جانور ہوتا ہے تو وہ اپنے بل میں دوسرے کو گھسنے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کو اندر کے سارے معاملات پتہ لگ جائیں گے دراصل یہ ورلڈ کپ نہیں ہو رہا ایسا لگ رہا ہے کہ لائک ڈس لائک ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی سے پچھے بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے گراؤنڈ سلیٹ کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیلیا سے جو میچ تھا وہ اپنی پسند کا انہوں نے گراؤنڈ سلیٹ کیا اپنی پسند کی پچھ حالانکہ انڈیا میں کلکٹا ہے بومبے ہے اتنے اچھے اچھے گراؤنڈ ہیں وہاں پر ابھی تک انہوں نے میچز نہیں کرا ہے اور اپنی پسند کے حساب سے یہ میچز کرا رہے ہیں تو کیا یہ ایک انٹرنیشنل سپورٹسمن کو سوٹ کرتی ہیں یہ سب چیزیں اس طرح کی حرکتیں اس طرح کے معاملات انجوائیمنٹ کا سما ہوتا ہے اور ایک انجوائیمنٹ کا سما ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں بھی پی ایس ایل کا جب وقت آتا ہے تو ایک انجوائیمنٹ کا سما لگ جاتا ہے جگہ جگہ سکرینز لگتی ہیں یہ اس طرح کے معاملات اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے چاہے کوئی بھی ٹیم آ رہی ہو کسی بھی شہر کے ٹیم ہمارے پاس آ رہی ہو یا ہم اگر ورلڈ کپ بھی کراتے ہیں تو ایک سیلیبریشن ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کس طرح کا ورلڈ کپ ہے جس میں نہ کوئی سیلیبریشن ہے نہ ہی اس میں کوئی ایسے معاملات دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کو کوئی بہت خوش ہے پتہ نہیں ڈھرے جا رہے ہیں کہ چیز سے لوگ گبرا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہو جائے گا تو یہ کوئی ایسا جنگ کا کوئی آلام بج گیا ہے کوئی ورلڈ کپ دیکھیں اتنا بڑا ورلڈ کپ ہو رہا تھا کوئی اوپننگ سیریمینی نہیں ہوئی اور ابھی آسٹیلیا اور انڈیا کے میچ میں لائٹ بھی چلی گئی تھی پھر کہتے ہیں کہ ہم تو چاند پہ چلے گئے پھر چاند پہ چلے گئے تو تمہارا پر لائٹ کا بھی انتظام نہیں تھا ابھی ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں بھی لائٹ چلی گئی تو وہاں کے میڈیا کے بندے نے موبائل کی لائٹ آن کر کے پریس کانفرنس ہوئی تو مطلب سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ان کے انتظامت ہیں اصل میں خان صاحب میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ یہ ہے یہ اصل چیزیں جس کو یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا سے اور دنیا کے آگے انہوں نے ایک نقاب پہنا ہو گا تو بارہل ان چیزوں کو یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے یہ کنزرویٹیو لوگ ہیں جس طرح سے یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت تو یہ بالکل بھی آگے سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں آپ کو آپ کے ملک میں اگر کوئی برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ کو آپ کے ملک میں اگر اس طرح کی چیزیں نہیں پسند کے کوئی میڈیا آئے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ کو چاہیے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نیکٹ سیم ایسا کوئی بھی ایونٹ اپنے ملک میں نہ رکھیں اور واقع باقی جو چیزیں کہنے والی جو میں ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا ملک تو اپنا ملک آپ دوسرے ملک میں جا کے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہاں بھی آپ باز نہیں آتے کہ ہم اس گراؤنڈ میں نہیں کھیلیں گے اس گراؤنڈ میں کھیلیں گے تو اس طرح کی چیزیں میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی ٹیم ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے آپ کی ٹیم ایک گلی محلے کی ٹیم ہی کہلائی